دوستو ایک کمپیوٹر کے اندر کئی طرح کے کمپنٹ ہوتے ہیں جو مل کر ایک کمپیوٹر کی ساری فنکشنلٹی کو پوسیبل بناتے ہیں آج ہم بات کریں گے کہ کمپیوٹر میں کون کون سے کمپنٹ ہوتے ہیں اور وہ کس طرح کام کرتے ہیں سب سے پہلے نمبر پر ہے سنٹرل پروسیسنگ یونٹ یعنی سی پی یو کمپیوٹر کا برین ہوتا ہے یہ کالکولیشن اور ڈیٹا پروسیسنگ کے لیے ذمہ دار ہوتا ہے دوستو دوسرے نمبر پر آتا ہے مدربورڈ مدربورڈ سبھی کمپننٹ کو ایک ساتھ جوینڈ اور کنٹرول کرنے کے لیے ہوتا ہے سی پی یو ریم ہارڈ ڈرائیو اور دوسرے کمپننٹ مدربورڈ پر کنیکٹ ہوتے ہیں دوستو تیسرے نمبر پر رینڈم ایکسس میموری یعنی ریم دوستو ریم ٹمپریلری سٹورج ہوتی ہے جہاں پر چل رہے پروگرام اور ڈیٹا ٹمپریلری سٹور ہوتے ہیں تاکہ سی پی یو انہیں ایکسس کر سکے دوستو چوتھے نمبر پر ہے پاور سپلائی یونٹ پی ایس یو پی ایس یو سے کمپیوٹر کو پاور ملتی ہے یہ پاور مدربورڈ اور کمپننٹ کو پروائیڈ کرتا ہے دوستو چھتے نمبر پر ہے گرافک پروسیسنگ یونٹ یعنی جی پی یو جی پی یو گرافک اور ویڈیو پروسیسنگ کے لیے ہوتا ہے دوستو ہائی اینڈ کمپیوٹر میں الگ سے جی پی یو لگایا جاتا ہے جبکہ لو اینڈ کمپیوٹر میں مدربورڈ کے ساتھ جی پی یو ہوتا ہے دوستو ساتھوے نمبر پر ہے آپٹیکل ڈرائیب آپٹیکل ڈرائیب سی ڈی 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 کو ریڈ اور رائٹ کرتی ہے دوستو آٹھوے نمبر پر ہے ساؤنڈ کارڈ ساؤنڈ کارڈ آڈیو آؤٹپٹ کے لیے ہوتا ہے اور ہائی کوالٹی آڈیو پروائیڈ کرتا ہے نامے نمبر پر ہے نیٹ ورک کارڈ یعنی NIC NIC نیٹ ورک کنیکٹویٹی کے لیے ہوتا ہے جیسے آپ انٹرنیٹ اور لوکل نیٹ ورک سے کنیکٹ کر سکتے ہیں دوستو نمبر پر ہے پورٹ اور کنیکٹر کمپیوٹر میں الگ الگ طرح کی پورٹ اور کنیکٹر ہوتے ہیں جیسا کہ USB, HDMI یا ایتھرنیٹ اور آڈیو جیک گیاروے نمبر پر کولنگ کا سسٹم دوستو کولنگ کا سسٹم CPU اور GPU کو تھنڈا کرنے کے لیے ہوتا ہے تیروے نمبر پر ہے دوستو اپریٹنگ سسٹم اپریٹنگ سسٹم جیسے ونڈو, ایمیک یا لینوکس کمپیوٹر کے ہارڈ ویر کو کنٹرول کرتے ہیں اور یوزر کو انٹر فیس پروائیڈ کرتے ہیں دوستو چودوے نمبر پر ہے انپٹ ڈیوائز انپٹ ڈیوائز جیسا کہ کی بورڈ اور ماؤس کمپیوٹر سے کمانڈ اور ڈیٹا انٹر کرنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں پندرمے نمبر پر ہے آوٹ پٹ ڈیوائز آوٹ پٹ ڈیوائز جیسا کہ منیٹر اور پرنٹر کمپیوٹر سے ڈیٹا اور انفرمیشن کو دکھانے اور پرنٹ کرنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں جی دوستو اگر میری یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے تو میری ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سسکرائب کریں اور بیل کا آئیکن دبانا مت بھولیں تاکہ میری نئی آنے والے ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے